بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ایبریون میرا نام ہے نور تو آپ لوگ ایک بار درودِ ابراہیم اور ایک بار جو آیت سکرین پر منشن کی ہے بسم اللہ ہی ماشاءاللہ خلاقو عطا اللہ بللہ اس کو لازمی پڑھ لیجئے تو ابھی ایک مہنہ پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو تھا ایک میڈیکل سٹوری ذکر کی تھی جس میں ایک سسٹر نے بتایا تھا کہ درودِ ابراہیم پڑھنے سے انہوں نے ماشاءاللہ ویٹ بھی لوس کیا اور ان کی سکن جو تھی وہ بھی بہت زیادہ فیئر ہو گئی اور بیوٹیفل ہو گئی اور ماشاءاللہ سے یہ میڈیکل سٹوری میرے لیے بھی بہت زیادہ شاکنگ تھی اس کے بعد ایک سسٹر نے اور اپنا جو تھا ویٹ لوس کی جننی شیئر کی تھی وہ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو تھا شیئر کی تھی ان دونوں ویڈیوز کے لنک میں کمنٹ سیکشن میں پن کر دوں گی کیونکہ ریلی مجھے نہیں لگتا تھا کہ درودِ ابراہیم ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ پاورفول ہے کہ ویڈاوٹ ڈائٹ بینا کسی ایکسوسائز بینا کسی چیز کے ویٹ لوس وہ کر دے گا ماشاءاللہ سے تو وہ سیم عمل ایک سسٹر نے ٹوائے کیا اور ماشاءاللہ سے ان کا جو ریزلٹ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کی سکرین پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے مینشن کر دی ہیں سکرین شوٹ اور یہ سسٹر میری انسٹر گروپ کی بھی میمبر ہیں تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اپی ایک مہینے پہلے آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے ایک سسٹر کا ویٹ لوس کی جننی شیئر کی تھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ سسٹر درودِ ابراہیم ماننگ میں اور نائٹ میں سات مرتبہ پڑتی ہیں اور پانی پہ دم کر کے پیتی ہیں ایک پنچ کلونجی پر دم کر کے اس کے ساتھ میں جو تھا وہ لیتی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ کلونجی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ رکھا ہے کلونجی کو جو ہے آپ لوگ اپنی ڈائیٹ میں ضرور یوز کیا کریں اور اس عمل کو آپ لوگ ویٹ گین کرنے کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جب لوگوں کا ویٹ لوس ہو رہا ہے تو ویٹ گین کیوں نہیں ہوگا ساری بات جو ہے وہ آپ کے یقین کیا تو سیم عمل کو جو ہے آپ ویٹ گین کرنے کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں آگے سسٹر کہتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ وہ سسٹر اپنے ہینڈز پہ دم کر کے درود ابراہیم کو فیس پر بھی لگاتی تھی اور درود ابراہیم کو ہر چیز پہ دم کر کے کھاتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ فیئر ہو جائے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے ماشاءاللہ سے تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ایک مہینے پہلے میں نے ویڈیو دیکھ کر یہ عمل سٹارٹ کرا اور آج ماشاءاللہ سے ایک مہینہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ ایک مہینے پہلے میں نے اپنا ویٹ چیک کیا تھا اور آج ایک مہینے بعد اپنا ویٹ چیک کیا ہے تو ماشاءاللہ 2 کیجی جو ویٹ ہے 2 کلو وزن ماشاءاللہ سے وہ کم ہو گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں سب کچھ کھاتی تھی میں نے کوئی ڈائیٹ نہیں کی کچھ نہیں کیا بس یہ والا جو عمل تھا وہ یقین کے ساتھ کیا الحمدللہ میرا ویڈ لوز ہوا اور یہ سستر کہتی ہے ماشاءاللہ میرا قرار تو بہت زیادہ فیر ہے الحمدللہ لیکن اس عمل کی برکت سے ماشاءاللہ سے میری اسکن بہت زیادہ سوفٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو آپ لوگ دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ درود ابراہیم کتنے کمال کے اور خوبصورت میریکلز کرتا ہے کتنے سارے ویڈ لوز کے اور ویڈ گین کے میڈیکل کے پروڈکٹ سے لوگ یوز کرتے ہیں اور میڈیسنز کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوائے کرتے ہیں لیکن ویڈ لوز نہیں ہوتا اور نہ ہی ویڈ گین کر پاتے بلکہ اس کے سائیڈی فیکٹس بھی ہوتے ہیں لیکن نیچرلی جو ہے وہ درود ابراہیم سے ماشاءاللہ سے ویڈ بھی لوس ہو رہا ہے اور ویڈ گین بھی ہوگا انشاءاللہ اگر ویڈ گین کی نیت سے کریں گے اور سیم چیز ہے کہ ہزاروں روپے کے جو پروڈکٹس ہیں بیوٹی کے وہ یوز کر لیتے ہیں لیکن وہ والی نیچرل بیوٹی جو ہے وہ درود ابراہیم سے ماشاءاللہ سے مل رہی ہے کیونکہ ان سسٹر نے جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ جنی شیئر کی تھی انہوں نے مجھے اپنی پیک بھی سینڈ کی تھی پاسٹ لائف کی اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا وہی بات ہے کہ ہمیں پرائیویسی رکھنی ہوتی ہے تو ہم آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے لیکن ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا میں کبھی جو ہے ان کا فیس ہائٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی تھوڑا بہت تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں بس یقین کے ساتھ جو ہے وہ درود ابراہیم کو پڑھیں اور اگر آپ لوگ بھی اپنا ویٹ لوز اور ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل سے کریں اور جس کی بھی لائف میں یہ والا مریکل ہو وہ ہمیں ایسا ضرور شیئر کریں جس سے اور مزید لوگ جو ہیں وہ دوائیوں سے اور جو ٹوٹ کے آزماتیں ان چیزوں سے بچ سکے اور نیچرلی اپنا ویٹ جو ہے وہ لوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اور امت مسلمہ کلاس میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں